بہت بہت شکریہ آپ لوگوں کا اور مجھے بشیر صاحب نے اپروچ کیا اس کام کے لیے ان کا اور مجھے خوشی ہے کہ آپ لوگ اس طرح کا انیشیٹیو لے رہے ہیں تاکہ جو چیزیں پبلک ڈومین میں آ رہی ہیں اور جو تبدیلیاں ہو رہی ہیں ان سے لوگ واقف ہو سکیں اور اب اس نیشنل ایڈوکیشن پولیسی میں کسی قسم کے مشورے اور تبدیلی کی گنجائش تو مجھے نظر نہیں آتی لیکن کم از کم لوگ اپنے آپ کو اس پولیسی کے لیے تیار کر سکتے ہیں خاص کر کے وہ تعلیمی ادارے جن کا سب سے زیادہ اثر اس پولیسی کا ان پر ہوگا سب سے پہلی چیز تمہیں کہنا چاہوں گا کہ اس پولیسی میں بہت ساری چیزیں بہت اچھی ہیں مثلاً تین سال سے لے کر کے پانچ سال تک کی عمر کے لیے کے بچوں کے لیے ارلی چائلڈ ہڈ ایڈوکیشن جو ابھی تک صرف شہروں تک لیمیٹڈ تھی گاؤں دیہات اور دور دور کے ایریاز میں بچوں کو اس طرح کی کوئی سہولت حاصل نہیں تھی جبکہ تعلیم دانوں کا ماننا یہ تھا کہ ارلی چائلڈ ہڈ ایڈوکیشن بہت ضروری ہے تو اس تعلیمی پالیسی میں ارلی چائلڈ ہڈ ایڈوکیشن کو ایڈوکیشنل اسٹرکچر کا ایک حصہ بنا دیا اور ان دو سالوں کو یا تین سالوں کو بھی نین اسٹرین ایڈوکیشن میں جوڑ دیا ہائر ایڈوکیشن کے سلسلے میں بھی بہت ساری اچھی باتیں ہیں جس پر کہ میں تھوڑی دیر کے بعد آؤں گا کہ مثلا سارے تعلیمی ادارے ملٹی ڈسپلنری ہوں گے چھوٹے چھوٹے تعلیمی ادارے نہیں ہوں گے تعلیم جو ہے وہ ملٹی ڈسپلنری ہوگی ہونڈسٹک پرسنالٹی کے لیے ہوگی وغیرہ وغیرہ یہ ساری چیزیں بہت اچھی ہیں ساتھ میں ہی اس پالیسی میں سرکار نے ایک بار پھر بادا کیا ہے کہ وہ جی ڈی پی کا چھے پرسنٹ ایجوکیشن پر خرچ کریں گے اس سے کچھ امید بنتی ہے کہ جو پبلک انسٹیٹوشن ہیں ان میں انویسمنٹ بڑھے گا اچھا ہوتا بہتر ہوتا کہ اس پالیسی ذہن تو بہت ساری باتیں اس پالیسی میں بہت اچھی ہیں جن کا فائدہ ہائر ایجوکیشن کو اور اسکول ایجوکیشن کو ملے گا مائنورٹیز کے حوالے سے اور خاص کر کے مسلم مائنورٹیز کے حوالے سے کچھ چیزیں ذرا سا سمجھنے کی ضرورت ہے اور میں آج کے اس دس بارہ منٹ پر انہی کی طرف اشارہ کروں گا تاکہ لوگ اس کو ذرا سا اور سے سمجھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ نیو ایجوکیشن پالیسی دو ہزار بیس ویسے تو ایک پالیسی ہے لیکن اس ڈاکومنٹ کے بہت سارے الگ الگ ڈرافٹ ہیں مثلا سب سے پہلے ہم لوگوں کے سامنے ٹی ایس آر سبرمنین کمیٹی کی ریپورٹ آئی تھی دو ہزار سولہ میں اس کے بعد کستوری رنگن کمیٹی کی ریپورٹ آئی دو ہزار انیس میں اس کی بیسس پر ایک ڈرافٹ نیشنل ایجوکیشن پالیسی دو ہزار انیس میں ہم سب لوگوں کے سامنے آئی اس پر ڈسکشن بھی ہوا اور اس پر کچھ کمیٹس بھی انوائٹ کیے گئے اور بہت سارے لوگوں نے اپنے کمیٹس بھیجے اور اب ہمارے سامنے ایک نیشنل ایجوکیشن پالیسی دو ہزار بیس ہے اور میرا خیال یہ کہ اب بہت سارے ورزن سے گزرتے ہوئے اس دو ہزار بیس کی جو پالیسی کا ڈاکومنٹ ہے اس کو فائنل مانا جانا چاہیے لیکن اس دو ہزار بیس کی پالیسی میں کئی کئی ورزن ہے ایک تو ایک سو چھتیس پیج کا ورزن ہے ایک اکھتر پیج کا ورزن ہے ایک ساٹ پیج کا ورزن ہے اور فائنلی اب تھوڑی سی کلیریٹی یہ آئی ہے کہ منسٹری آف ایڈوکیشن کی ویب سائٹ پر اب ایک چھاچھت پیج کا ڈاکومنٹ نیو ایڈوکیشن پالیسی کے نام سے انگریزی میں اور ایک ایک سو آٹھ پیج کا ڈاکومنٹ ہندی میں اس وقت موجود ہے جسے ڈاؤن لوڈ کر کے پڑھا جا سکتا ہے اور میرے خیال سے اب جو منسٹری آف ایڈوکیشن کی ویب سائٹ پر جو ڈاکومنٹ ہے اسی کو بیس بنا کر کے ڈسکشن ہونا چاہیے لیکن میں اس بات سے بھی ایگری کرتا ہوں کہ جو باقی کے ورزن ہیں ان کو بھی پڑھنا اور سمجھنا بہت ضروری ہے کیونکہ اب یہ جو چھاچھت پیج کا ورزن ہے اس میں بہت ساری چیزوں کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کچھ چیزیں پریسکرائب کی گئی ہیں لیکن ان کی ڈیٹیل اور ان کا انپلیمنٹیشن اور ان کا اطلاق کیسے ہوگا اس پر جب منسٹری آف ایڈوکیشن اور دوسرے لوگ کام کریں گے تو وہ ظاہر ہے کہ جو پچھلے ڈرافٹ اور پچھلی ریپورٹس ہیں ان سے یہ لوگ فائدہ اٹھائیں گے اور ان سے یہ لوگ استفادہ کریں گے اس لیے اس کو بھی پڑھنا ضروری ہے تو ایک تو یہ بات ہے دوسرے بات یہ ہے کہ ان ڈرافٹ کے علاوہ آہ الگ الگ پریزنٹیشن میں اور الگ الگ تقریروں میں سرکاری اور نیم سرکاری اداروں کی طرف سے کچھ باتیں کہیں گئی ہیں جو اکثر اس ڈاکومنٹ سے تھوڑی سی الگ ہٹ کر کے ہیں اب یا تو یہ ہو سکتا ہے کہ ان لوگوں نے پرانے ورشن کی بیسس پر اپنا پریزنٹیشن تیار کیا ہو یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ ان کی سمجھ ہے اور چونکہ وہ لوگ بڑے زمددار لوگ ہیں اور بڑے اہم لوگ ہیں جن کی بات میں بڑا وزن ہے تو ان کی بات سنی جائے گی لہذا اس ورشن کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے ہم لوگوں دوسری چیز جو بڑے موٹے طور پر سامنے آتی ہے کہ کئی لوگوں کا یہ ماننا ہے جو الگ الگ موقع پر ان لوگوں نے کہا ہے کہ یہ تو ابھی کیبینٹ سے اپروول ہے اور یہ کمیٹی یہ پولیسی جو ہے وہ پارلمنٹ میں جائے گی اور ڈسکرشن ہوگا اور اس میں ترمیم ہوگی میری اپنی محدود رائے میں ایسا کچھ نہیں ہے پولیسی میٹر جو ہے یہ گورمنٹ کا پیوریٹیو ہے لیجسلیٹیو میٹر نہیں ہے اور مجھے نہیں لگتا کہ سرکار اس پولیسی ڈاکومنٹ پر پارلمنٹ میں کوئی بحث مباحثہ اور اس کا اپروول ہوگا کنمنشن کے مطابق یہ پولیسی ڈاکومنٹ آہ پارلمنٹ کے سامنے پیش کیا جائے گا ان کے ریکارٹ کے لیے ان لوگوں کے تیروزل کے لیے لیکن اس پر اب کوئی بحث مجھے نہیں لگتا ہے کہ ہوگی اس لیے ہم لوگ اس مغالطے میں نہ رہیں کہ ابھی تو یہ کیبینٹ کا اپروول ہے اور اس میں مزید ترمیم ہوگی یہ جو پولیسی ہے وہ ختمی ہے انیس سو چھ آسی کی پولیسی ضرور پارلمنٹ کے سامنے گئی تھی اور اس پر ڈسکشن بھی ہوا تھا لیکن اس کا اپنا خاص کنٹیکس تھا اور اس کنٹیکس میں گیا تھا مجھے نہیں لگتا کہ اس بار جو ہے یہ پولیسی پارلمنٹ کے سامنے جائے گی تو لہذا اب جو ہے اس بات کے گنجائش نہیں ہے کہ مزید مشورے دیے جائیں اور اس میں کسی طرح کے تبدیلی اور ترمیم کی گزارش کی جائے جیسا کہ اس کے پہلے کے ڈرافٹ میں کی گئی تھی لہذا اب تو ضرورت اس بات کی ہے کہ اس پولیسی کو سامنے رکھتے ہوئے اپنے آپ کو تیار کیا جائے کہ ہم اس سے نپتیں گے کیسے اور اس سے کیسے فائدہ اٹھائیں گے تیسری بات جو اس پولیسی کی سپریٹ میں ہے اور کئی بار سنٹنس کے طور پہ بھی نمائیہ طور پہ ہمارے سامنے آتی ہے وہ یہ ہے کہ یہ پولیسی جو ہے اس اس کی جو جڑے ہیں وہ انڈین ایتھوز کلچر ٹریڈیشن اور انڈین مالش سسٹم پر مبنی ہیں رادہ کرشن کمیشن نے انیس سو اٹالیس میں بھی تقریباً اسی طرح کی بات کی تھی کہ ایڈوکیشن کا مقصد اپنے ملک اور انڈین ایتھوز اور کلچر اور ٹریڈیشن اور مالش سسٹم کو بڑھاوا دینا ہے لیکن مہا انہوں نے اس سنٹنس کے ساتھ کچھ وضاحت کر دی تھی کہ کون سا انڈین نالش سسٹم اور کون سا کلچر اور کون سا ٹریڈیشن اور اس نے انہوں نے کہا تھا کہ وہ ٹریڈیشن وہ نالش سسٹم جو سائنٹیفک ٹیمپر پر ادھارت ہو وہ کلچر جو سیکولرزم کی بنیاد پر ہو ہمہنگی کی بنیاد پر ہو لیکن اس پولیسی میں اس طرح کی کسی وضاحت کا تذکرہ نہیں ہے اس پولیسی کے مقاصد میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ اس کا مقصد انڈیا یعنی بھارت لکھا ہوا ہے یعنی بھارت اور ظاہر ہے کہ کانسٹیٹوشن کی بھی لینگویج ہے انڈیا بھارت کہ اس کو ٹرانسفارم کرنا ہے ایک ایک ایکو ٹیبل نالش سسائیٹی میں اور یہ بڑا فیچرسٹک گول ہے اور سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گول سے ہم آہنگ ہیں اس کو ویلکم کیا جانا چاہیے اس کے علاوہ اس کا مقصد یہ ہے کہ ایسی قولیٹی ہائر ایڈوکیشن فراہم کی جائے جس سے انڈیا یا بھارت ایک گلوبل نالش سپر پاور کے طور پر امرج ہو اور یہ پولیسی کئی جنگوں پر خاص کر ہائر ایڈوکیشن کے کنٹیکس میں اس بات کو اجا کر کرتی ہے ہائلائٹ کرتی ہے کہ جو ہائر ایڈوکیشن ہوگی اور جو سینئر سیکنڈری اسکول کی جو ایڈوکیشن ہوگی وہ نالش سسٹم آف انشنٹ انڈیا پر ڈیپنڈنٹ ہوگی اور اس میں انہوں نے جو اشارہ کیا ہے وہ اشارہ یہ ہے کہ ویدوں کی پرمپرا سے اور پانینی کے کاموں کے آدھار پر تعلیم اور تربیت کو کل چو سٹ کلاوں میں باٹا جا سکتا ہے اور یہ ساری کلائیں انسان کو سیکھنی چاہیے اور تب ہی وہ ایک مکمل انسان بنتا ہے پتہ نہیں میرا علم محدود ہے کچھ اور لوگ اس پر وضاحت بعد میں کریں گے رادہ کرشنن کمیشن نے بھی ان انشنٹ انڈیا کے نالش سسٹم کی بات کی ہے لیکن اس میں انہوں نے صرف اٹھارہ کلاؤں کی بات کی ہے تو یہ چونسٹ اور اٹھارہ کلاؤں کا جو فرق ہے یہ کیا ہے اس میں کیا چیزیں شامل ہیں کن چیزوں کو رادہ کرشن کمیشن نے چھوڑ دیا تھا کن چیزوں کو اس پالیسی نے اس میں جوڑ لیا ہے اس کے بارے میں بات ذرا سا سمجھنے کی ہے جو میرے جیسا آپ میں نہیں بیان کر سکتا میرا خیال اس پر فلوسیفی آف ایڈوکیشن وغیرہ کے لوگ بات کریں تو زیادہ بہتر ہوگا اس کی ایک خوبی اور ہے جو پہلے کے ڈرافٹ میں بھی تھی اور اس فائنل پالیسی میں بھی ہے کہ تمام اس پالیسی کے مطابق ایڈوکیشن سسٹم کی تمام اچھائیاں صرف انشنٹ انڈیا میں تھی اور اس پالیسی نے اس بات کو ضروری نہیں سمجھا کہ جو میڈیول انڈیا ہے جو مسلم پیریڈ ہے انڈیا کی ہسٹری کا اس کی تعلیمی پالیسی اور اس دوران جو تعلیم کی طرف کی ہوئی اس کے بارے میں اس پالیسی میں کوئی تذکرہ نہیں ہے رادہ کرشن کمیشن نے جبکہ ایک پیراگراف پورا اس بات پر لکھا ہے کہ جو میڈیول انڈیا اور خاص کر مسلم رولز میں تعلیم نے کتنی ترقی کی تھی اور کیا کیا کانٹریگوشن اس نے موڈرن انڈیا کے ڈبلپمنٹ کے لیے دیئے تھے ظاہر ہے کہ آج کل کے ڈسپنسیشن میں شاید ان کو یہ بات مناسب نہ لگی ہو کہ میڈیول انڈیا یا مسلم رول کے کسی کانٹریگوشن کو بھی شامل کیا جائے تو یہ خاموش ہے پالیسی اس کے بارے میں نہ تو کچھ نیگیٹیو کہتی ہے اور نہ اس کے بارے میں کوئی بات ہی نہیں کرتی اسی طریقے سے جو موڈرن انڈیا ہے جس میں کہ بٹش رول ہیں جس میں کہ اٹھارہ سو ستاون میں تین موڈرن انڈیورسٹیز جو بنی جو ابھی بھی قائم ہیں اور اس کے پہلے کرسچن مشنریز نے جو کالجز کھولے تھے اور جو اسکول کھولے تھے ان کے بارے میں بھی کوئی تذکرہ لیں گے تو گویا سن بارہویں صدی سے لے کر کے اور بیسی صدی تک کہ کسی بھی تعلیمی ترقی کو یا اس کی تبدیلی کو یا اس کی کمی کو یا اس کے بہتری کو اس پالیسی میں کوئی جہاں نہیں ملی ہے یا ہی رہے کہ مائنورٹیز کوئی سے تھوڑی دلازاری ہوتی ہے لیکن شاید یہ ایکسپیکٹڈ لائن بڑھ رہے ہیں چوتھی بات یہ کہ اس پالیسی میں یہ کہہ گیا ہے کہ جو کریکولہ اور پیڈاگوجی ہوگا وہ لوگوں کے اندر فنڈامینٹل ڈیوٹیز جو ہمارے کانسٹیٹوشن میں دی ہوئی ہیں اس کے لیے ریسپیکٹ پیدا کرے گا یعنی لوگ جو ہیں اپنے ذمہ داریوں کو سمجھیں گے مزے کی بات یہ ہے کہ اس میں فنڈامینٹل رائٹس کا کوئی تذکرہ نہیں ہے ایک اخبار میں میں نے خبر دیکھی کہ جنرلس نے اپنے ریپورٹ میں لکھا کہ ایسا جو ہے اور اس پر ایک صاحب جو بظاہر تو اس پالیسی جو سبرمنیم کمیٹی تھی اس پر شامل سوری کستوری رنگن کمیٹی میں شامل نہیں تھی لیکن غالباً اب اس چاچت پیج کا ڈاکومنٹ میں شامل رہے ہوں گے ان کا یہ کہنا تھا کہ بھئی یہ جو ہم نے ورڈ سیکولرزم کو جوز نہیں کیا ہے اور ہم نے فنڈامینٹل رائٹس کو جوز نہیں کیا ہے تو ان کا یہ کہنا ہے اس بیسس پہ کے ساتھ یہ تو جو تبدیلی آئی تھی سیکولرزم اور سوشلزم کو جوڑنے کے یہ تو انیس سو چھتر کے کانسٹیٹوشنل امنمنٹ میں آئی تھی اور وہ کانسٹیٹوشنل امنمنٹ اس وقت ہوا تھا جبکہ امرجنسی لگی ہوئی تھی اپوزیشن کے لیٹر جیل میں تھی اور پارلیمنٹ میں کوئی بھی چیز پاس ہو جاتی تھی لہذا ہم تو اس اوریجنل پریامبل سے چیزیں لے رہے ہیں جو کانسٹیٹوشنل اسیمبلی میں فنڈمنٹل ڈیوٹیز کی بات کی گئی تھی لیکن وہ چونکہ سوٹ کرتا ہے شاید اچھا لگتا ہے لوگوں کو ذمہ دار شہری بنایا جائیں تو انہوں نے وہ چیز اس میں لے رکھی ہیں اور ظاہر ہے کہ اس پالیسی کا مقصد یہ ہے کہ آپ کے اندر راشتیتہ کی بھابنہ بھارتیتہ کی بھابنہ آپ کے سوچ میں آپ کی سمجھ میں لیٹر میں اسپریٹ میں آپ کے کام کرنے کے انداز میں ظاہر ہو دی چاہیے اور پھر اس کے بعد سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گول سے یہ کچھ چیزیں لیتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ ایڈوکیشن ایسی ہو جو کہ ہم لوگوں کو ایک رسپانسیبل سٹیزن بنائیں جس میں ہیمن رائٹس اور سسٹینیبل ڈیولپمنٹ اور گلوگل سٹیزن کے طور پہ ہم اپنے شہریوں کو تیار کر سکھیں پانچوی بات یہ ہے کہ اس کے پہلے جو ٹریپل لینگویج فارمولا یا ٹری لینگویج فارمولا تھا اس میں نیشنل لینگویج، مادر ٹنگ اور جو ہماری جو صوبائی زبانیں تھیں یا جو کچھ کلاسک لینگویجز تھیں جن کا ذکر شیڈل ایٹ میں اور دوسری جنہوں پر ہے ان کے بارے میں تذکرہ تھا اس پالیسی میں یہ کہا گیا ہے کہ پانچوی تک یا اگر ممکن ہو سکے تو آٹھویں تک تعلیم جو ہے لوکل زبان مقامی زبان یا ہوم لینگویج یعنی گھریلی زبان یا مادر ٹنگ یعنی مادری زبان میں دی جانے چاہیے یہ بعض ذرا سا نہیں سمجھ میں نہیں آئی کہ مادر ٹنگ تو ہم سب لوگ جانتے تھے کہ جو گھر میں ماں کی جو زبان ہے لیکن اب یہ ہوم لینگویج کیا ہے پتہ نہیں کس طرح سے مادر ٹنگ سے ڈیفرنٹ ہے مجھے نہیں معلوم یہ مقامی لینگویج یا لوکل لینگویج کیا ہے یہ بھی ذرا سا مجھے سمجھنے میں کچھ دقت آ رہی ہے تو اس پر بھی ذرا سا اور لوگ کچھ غور کریں کہ ان میں کیا فرق ہے اور یہ کس طریقے سے جائیں اسی طریقے سے جو بات آپ نے شروع میں کہی کلاسیکل لینگویج میں اس کا اچھا اس کے پہلے کہ میں یہ بات کہوں اب یہ میری سمجھ میں نہیں آتا کہ اردو کو کس طرح کی زبان میں مانا جائے گا مقامی لینگویج میں مانا جائے گا شیدو لارٹ فالی لینگویج میں مانا جائے گا یا ہوم لینگویج میں مانا جائے گا یا مادری زبان کی کٹیگری میں رکھا جائے گا کیونکہ مسلمان اس طریقے سے کنسنٹریٹڈ نہیں ہیں کہ کسی لوکالٹی میں صرف مسلمان ہوں اور وہاں کے لوکل زبان جو ہے وہ اردو ہو جائے تو اس کو لے کر کے تھوڑا سا لوگوں کے دنوں میں ایک شبہ ہے لوگوں کے ذہن میں ایک شبہ ہے اسی طریقے سے جس بات کی طرف آپ نے اشارہ کیا تھا کہ کلاسیکل لینگویج کے پرموشن پہ بڑا زور دیا گیا ہے خاص کر سنسکرٹ پہ لیکن ساتھ میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ کچھ اور زبانیں بھی ہوں گی جو کلاسیکل زبانیں ہیں جو ہندوستان کے کلچر اور اس کے ہسٹوریکل ایولوشن سے بہت ضروری ہیں ان کو بھی اہمیت دی جائے گا اس میں فارسی تو ہے اردو کا تذکرہ نہیں ہے غالباً اردو کلاسیکل لینگویج نہیں ہے اس لیے نہیں ہوگا لیکن تامل تیلگو اس طرح کی زبانوں کا تذکرہ ہے اس میں جو ظاہر ہے کہ کلاسیکل لینگویج مانی جاتی ہے خاص کر تامل اور تیلگو کو بھی ایک درجہ حاصل ہے لیکن اس میں کہیں پر عربی کا کوئی تذکرہ نہیں ہے جبکہ ظاہر ہے کہ عربی ایک فارن لینگویج ہے لیکن بیشتر مسلمانوں کو اپنی دینی تعلیم حاصل کرنے کے لیے کچھ عربی زبان کی سمجھ ہوتی ہے اور اگر وہ بھی یہاں ہوتا تو ٹھیک ہے تو انڈین کلاسیکل لینگویج میں بھی نہیں ہے اور فارن لینگویج میں بھی پرشن تو ہے لیکن عربی نہیں ہے لیکن شاید اس کے پہلے کی بھی کسی پالیسی ڈرافٹ میں مجھے یاد نہیں ہوتا کہ عربی اور اس طرح کی زبانی شامل تھی اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے تو اب ان چیزوں کو ذہن میں ذرا سا رکھ کر کے اس پالیسی کو بڑے غور سے دیکھنے کی ضرورت ہے اچھی چیزوں کی طرف میں پہلے بھی اشارہ کر چکا ہوں اور اب پھر ایک وقت ہے کہ اشارہ کیا جائے اسکول ایڈوکیشن کل مدت تو اتنی ہوگی کہ بچے اٹھارہ سال سترہ سال اٹھارہ سال کی عمر میں وہ اپنی اسکول ایڈوکیشن پوری کر لیں گے لیکن پہلے یہ تھا کہ پہلی سے لے کر دس تک کی کلاسز کمپلسری تھیں اور اس کے بعد گیارہ بھی بارہ بھی تو ہم اس کو ٹین پلس ٹو سسٹم کہتے تھے ظاہر ہے کہ یہ ٹین پلس ٹو سسٹم جو ہے وہ وہ الگ الگ سٹیجز پر بٹا ہوا تھا پرائنری ایڈوکیشن پاچھویں کلاس تک کی تھی آٹھویں ایلیمنٹری ایڈوکیشن آٹھویں کلاس تک کی تھی ہائی اسکول نمی اور دسمی پر مشتمل تھا اور انٹرمیجیٹ یا سینئر سیکنڈری اسکول یہ جو ہے جیارہمی بارہمی پر مشتمل تھا اور ہسٹاریکلی انڈیپنڈنٹ انڈیا میں اس پہ اس کے پہلے بھی تبدیلیاں آئیں ہیں آپ کو یاد ہوگا کہ پہلے اسکول ایڈوکیشن گیارہ سال کی ہوا کرتی تھی آہ بعد میں اسے بارہ سال کی کر دیا گیا بغیرہ بغیرہ اب یہ وضاحت کر دی گئی کہ اب ٹوٹل جو ہے وہ لوگ اسکول ایڈوکیشن تو اٹھارہ سال میں ہی پوری کریں گے اس میں وقت زیادہ نہیں لگے گا لیکن وہ شروع ہو جائے گا تین سال کی عمر سے اور اب اس کو پانچ سال چار سال تین سال تین سال اور پھر چار سال میں اس کو بانٹ دیا گیا ہے فائیف پلس تھری پلس تھری تو فنڈامینٹل اسٹیج ہے جو کہ ایکٹیویٹی بیس لرننگ پر ہے پریپوریٹری اسٹیج ہے تین سال کی اس کے بعد میڈل اسٹیج ہے اگلے تین سالوں کی اور پھر سیکنڈری اسٹیج ہے سینئر سیکنڈری کا تذکرہ اس میں نہیں ہے اس کا مطلب یہ کہ سیکنڈری اور سینئر سیکنڈری کو انہوں نے چار سالوں میں مرج کر دیا ہے مجھے لگتا یہ ہے کہ یہ دیکھنے کی ضرورت ہوگی کہ اب جو اس کا جو کاریکولر فریمورگ بنتا ہے جو ان سی آر ٹی کو اگلے پین چار سالوں میں بنا لینا ہے تو کچھ اس پہ فردر کلیریٹی آئے گی کہ یہ کس طرح سے ٹرانسلیٹ ہوگا کیسے کتابیں ہوں گی بچے اس میں کیا سیکھیں گے کیسے ان میں تبدیل ہی ہوگی ایک چیز ہم لوگوں کو یہ معلوم ہے کہ بارہ سال کی اسکولنگ گیارہ سال کی اسکولنگ سے بہت زیادہ بہتر ہو گئی ہو ایسا تو نہیں کہہ سکتے قوالیٹی وائز لیکن باہر ہے کہ اسٹوڈنٹ کو اس میں انپوٹ زیادہ ملا تھا اسکول ایڈوکیشن کے بارے میں اور بھی کئی چیزیں ہیں ریگلیٹری فریمبر کی بات ہے اور دوسری باتیں بھی ہیں اب پالیسی سب کے سامنے ہیں لوگ اس کو پڑھ لیں گے سمجھ لیں گے ہائر ایڈوکیشن کے بارے میں جو بنیادی طور پر یہ ہے کہ وہ جو چونسٹ کلاؤں کی بات کی گئی تھی جس میں کہ ہر ایک کو ہر چیز آنی چاہیے تو اب ہائر ایڈوکیشن جو ہے وہ ملٹی ڈسپرنری ہوگا یعنی جو پہلی ڈگری ہے چار سال کا بیچلر حالانکہ اس میں آپشن ہے کہ لوگ چار سال کی بیچلر ڈگری کریں یا تین سال کی کریں لیکن امکان یہ ہے کہ کچھ اچھا حاصل کرنے کے لیے لوگ زیادہ تر چار سال کی ایڈوکیشن پر موف کر جائیں گے تو یہ چار سال کی ایڈوکیشن کی بات کی جا رہی ہے اور یہ سب جو ہیں ملٹی ڈسپرنری ہوگا اس میں جنرل پروفیشنل ٹیکنیکل یہ ساری چیزیں جو ہوں گی ان کے ساتھ ساتھ لوگ جو ہیں وہ لیورل ایڈوکیشن بھی پڑھیں گے تو گویا اس بات کی بنجائش ہوگی کہ آپ فیزکس کے ساتھ فیلوسفی بھی پڑھیں اور سائنس کے ساتھ سنسکرپ بھی پڑھیں بغیرہ بغیرہ تو یہ دنیا کے کئی ملکوں میں ہے یہاں بھی اس کی اہمیت پر زور ڈالا جاتا رہا ہے ایک اچھی بات ہے لیکن اب وہ کوالیفیکیشن فریمورگ کو دیکھنا پڑے گا کہ یہ جو ملٹی ڈسپلینریٹی ہے وہ لوگوں کی اپنی مرضی اور چوائس پر چھوڑ دی گئی ہے یا پھر یہ کہ اب اس میں قائدے قانون آئیں گے کہ نہیں اتنا آپ کو ویلو بیس پڑھنا ہے اتنا آپ کو لیبرل آرٹ پڑھنا ہے اور اتنا جو ہے وہ پروفیشنل پڑھنا ہے لیکن بظاہر ان پرنسپل یہ ایک اچھی چیز ہے کہ تاکہ لوگ ایک ملٹی ڈسپلینری نالج کے ساتھ آئے دوسری بات جو سمجھنے کی ہے کہ اب جو ہے سارے کالیجز اور ساری یونیورسٹیز جو ہوں گی وہ ملٹی ڈسپلینری ہوں گی یہ جو مونو ڈسپلینری سنگل ڈسپلینری جو کالیجز اور انسٹیٹوشنز اور یونیورسٹیز اس ملک میں کھلتے چلے گئے ہیں جو ایک نومکلی بھی وائبل نہیں ہیں اکیڈمیکلی بھی وائبل نہیں ہیں ان کے بارے میں یہ کہا گیا ہے کہ ان سب کو ملٹی ڈسپلینری ہونا پڑے گا سب کو اپنا سائز بڑھانا پڑے گا اور اگر ایسا نہیں ہو پاتا ہے تو ان کو کنسولیڈیٹ کیا جائے گا مرچ کیا جائے گا کلسٹر میں تبدیل کیا جائے گا تو اس طرح سے لگتا یہ ہے کہ آنے والے کچھ دنوں میں جب اس پالیسی کا انکیمنٹیشن ہوگا تو بہت سارے جو کالیجز ہیں خاص اس کا رورل ایریاز میں ٹرائبل ایریاز میں ریموٹ ایریاز میں جن کا سائز چھوٹا ہے جس میں انرولمنٹ کم ہے جس میں نمبر اف ڈسپلنز کم ہے جس میں نمبر اف ڈیچرز کم ہے شاید وہ مرچ ہوں گے کنسولیڈیٹ ہوں گے اور یہ نمبر جو ابھی فی الحال چالیس بے آلیس ہزار کا ہے وہ کم ہو کر کوئی پندرہ سولہ ہزار کے نمبر پر آ جائے گا اسی طریقے سے آپ مثال لیں کہ جو ٹیچرز ٹریننگ انسٹیٹوشن ہیں جو صرف ٹیچرز ٹریننگ کر رہے تھے ان میں کوئی اور ڈسپلنز نہیں تھی تو ان کا بھی سائز چھوٹا ہے شاید ان کو بھی اس پریشانی کے سامنے کرنا پڑے گا جو دوسرے سٹینڈالون مینجمنٹ انسٹیٹوٹس ہیں جو اس طرح کی ایک ڈسپلن میں ڈگریز دے رہے تھے انہیں بھی شاید بند ہونا پڑے گا یا کم ہونا پڑے گا اسے دوسرے کے ساتھ مرج ہو کر دیں اس سے ایک چرننگ ہوگی اس کا اثر جو ہے وہ کچھ ایکسس پر بھی پڑھ سکتا ہے ایکوٹی پر بھی پڑھ سکتا ہے اور یہ دیکھنے کی بات ہے کہ یہ کیسے ہوگا اور یہ بات مزے کی ہے کہ اسکول ایڈوکیشن پر بھی یہ بات ہے کہ جو اسکول بہت چھوٹے ہیں ان کو دوسرے اسکولوں کے ساتھ مرج کر کے بولے سائز کا بنایا جائے گا ماسٹرز ڈگری اب ایک سال کی ہوا کرے گی مسلم جی کہ کسی نے اگر چار سال کا بیچلر کیا ہے تو اب اس کو ایک سال میں ماسٹرز کے ڈگری مل جائے گی اس طریقے سے جو ہے ہماری کوالیفیکیشن یوکے اور یورپ کے دوسرے کنٹریز کے برابر ہو جائیں گی شاید باہر سے جو لوگ ڈگری لے کر کے آ رہے ہیں ان کو ایکوالنس ملنے میں بھی آسانی ہو جائیں گی جو کچھ موالک کے چیز میں بھی تک نہیں بن رہا تھے بی ایڈ کالوجز کے بارے میں یہ ہے کہ اب جو ہے وہ سب کے ساتھ چار سال کا بی ایڈ آفر کریں گے اور بلکہ اسکول ایڈوکیشن کے کنٹیکس میں یہ کہا گیا ہے کہ اب اگلے چار سالوں کے اندر اندر وہ سارے وہی لوگ جو ہیں ٹیچر بننے کے مستحق ہوں گے جنہوں نے چار سال کا بی ایڈ کیا ہے تھوڑی سو پریشانی کی بات ہو سکتی ہے اس وقت کہ جن لوگوں نے ایک سال یا دو سال کا بی ایڈ کیا تھا اور ابھی تک وہ کسی وجہ سے بے روزگار ہیں اب چار سال کے بعد اگر وہ روزگار حاصل کرنا چاہتے ہیں بطور ٹیچر تو شاید ان کو دفقت کا سامنا کرنا پڑے گا اور اس کا اثر ٹیچرز کی وغیرہ پر بھی پاو سکتا ہے جو ریگولیٹری فرین برک میں جو چینجز کی بات ہیں کہ بہت ساری ایجنسیوں کو بلا کر کے یا ختم کر کے ایک سنگل ریگولیٹر ہوگا یہ بھی آئیڈیا ہے کم سے کم پچھلے بارہ تیرہ چودہ سالوں سے کم اس سات سے تیرہ سالوں سے تو یہ بات کہی جا رہی ہے اور لوگوں نے یہ کیا اس وقت بھی اور بعد میں بھی کئی لوگوں نے لکھا کہ یہ بہت ساری ایجنسی کو جو ملٹیپلیسٹی ہیں وہ جو ہے وہ ایک طرح کا بیریئر ہے کوالیٹی کو بہانے میں آہ تو نیشنل ڈالیز کمیشن نے یہ بات کہی تھی جشبال کمیٹی میں یہ بات کہی تھی اس کے بعد ایک دو اور کمیٹی میں بھی یہ بات کہی تھی اور اب یہ پولیسی کا حصہ ہے ظاہر ہے کہ اس میں تھوڑا سا وقت لگ سکتا ہے کیونکہ یہ بہت سارے ایکٹ کو ریپیل کرنا پڑے گا ایک نیا ایکٹ لانا پڑے گا اس وقت اس مسئلے کے لیے ترکار کو پارلیمنٹ کے سامنے جانا پڑے گا جس پر کچھ بحث موبائسہ ہو سکتا ہے یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اگر پارلیمنٹ کسی وجہ سے نہیں چل رہی ہو یا چلنے میں کچھ دیر ہو تو پھر آرڈیننس بھی لیا جا سکتا ہے اور اس طرح سے اس کا جلدی انتظام ہو سکتا ہے میرا اپنا یہ ماننا ہے کہ ٹھیک ہے سنگل ریولیٹر ایک اچھی چیز ہے لیکن یہ کہ اس سے بھی زیادہ ضروری یہ ہے کہ جو نیا ریولیٹر ہوگا وہ اپنے پروسیس اپنے سسٹمز اپنے طور طریقے کس طرح بناتا ہے اور اس میں کس طرح کے لوگوں کو ذمہ داریاں ملتی ہیں اس بات پر منصر کرے گا کہ وہ دوسرے جو موجودہ ریولیٹری بارڈی میں ان سے بہتر ثابت ہوتا ہے اگر پروسیس وہی رہے جو آج کل ہیں اگر میتھرڈز اور سسٹمز وہی رہے تو مجھے نہیں لگتا کہ کسی خصوصی بہتری کی کوئی امید ہے بہرحال ایک لمبا پروسس ہوگا اس پوری پولیسی کو امپلیمنٹ کرنے میں اور اکثر یہ ہوتا ہے کہ جب پولیسی ڈاکومنٹ بہت بلکی ہوتا ہے اور اس میں بہت سارے آئیڈیاز ہوتے ہیں اور اکثر آئیڈیاز ایک دوسرے کو کنٹرڈکٹ کرتے ہیں تو یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ ساری کی ساری باتیں جو ہیں وہ امپلیمنٹ کر دی جائیں بلکہ اس میں سے جو موقع محل کی مناسبت سے جو implementable لگتا ہے یا جسے implement کرنا ضروری سمجھا جاتا ہے وہ لے لیا جاتا ہے بات چیزیں چھوڑ دی جاتی ہے یہ انیس سو اٹالیس کی پولیسی کے بات سے ہم لوگ دیکھتے چلے آ رہے ہیں اس پولیسی میں جو اوریجنل ڈرافت تھا کستوری رنگن کمیٹی کا وہ تو تقریباً پانچ سو پنے کے تھا اس میں بھی کچھ انٹرڈکٹری آئیڈیاز تھے اس چھا چھاپنوں کے ڈاکومنٹ میں بھی ٹوٹل کوہرنس تو نہیں ہے اور بہت سارے کنٹرڈکشن کی طرف شاید لوگوں نے سوچا نہیں ہے انکلیمنٹیشن کے بعد وہ سامنے آئے گا تو میرا یہ خیال ہے کہ اس میں سے بھی کچھ چیزیں جو سوٹ کرتی ہیں جو مناسب لگتی ہیں وہ انکلیمنٹ کی جائیں گی باقی چیزیں دھیرے دھیرے کچھ دیر سے لاغو کرنے کی بات کی جائے گی کچھ کو بہت بندر پر رکھا جائے گا تو ضروری یہ ہے کہ اب ذرا سا اب جو مختلف تعلیمی ادارے ہیں سکول ایڈوکیشن کے اور ہائر ایڈوکیشن کے ان لوگوں کو اس چھاچک پیج کا ڈاکومنٹ تو بھور سے پہنا چاہیے اور اپنی سیچویشن میں کو انالائز کرنا چاہیے کہ اس پالیسی کے انکلیمنٹیشن کے بعد اور پالیسی انکلیمنٹ ہو چکی ہے دیکھیں منسٹری آف ہیمن رسول ڈیولپمنٹ کا نام بدل کر کے منسٹری آف ایڈوکیشن ہو چکا ہے تو اب یہ انتظار نہ کریں کہ جب پالیسی آئے گی پالیسی آ چکی ہے پالیسی لاغو ہو چکی ہے اور دیرے دیرے اس کے دوسرے بہت سارے سیکشن لاغو ہوں گے اب وہ یہ دیکھیں کہ اس کا اثر ان پر کیسے پڑا جا اور اس سے نپٹنے کے لیے ان کے پاس کیا طریقے کار ہیں تاکہ وہ آف ڈی گارڈ نہ پکڑے جائیں اور وہ تیار رہیں اس تبدیلی کے لیے اور بلکہ اس تبدیلی کی طرف بڑھنے بڑھنا شروع کریں تو میرے خلال میں اپنی بات یہی پر ختم کرتا ہوں باپی بہت ڈیٹیل میں ایک ایک کنٹینٹ پر جانا تو بہت ہی وقتلب کام ہے اور ہر ایک جو ہے وہ یہ پالیسی پڑھ سکتا ہے تو وہ پڑھے اور غور سے پڑھے اور اپنے حساب سے انیلائز کرتے ہیں بہت بہت شکریہ